بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تھاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں برقی آلات کو بجلی کے جھٹکوں سے محفوظ کرنا سیکھیں مکمل ڈیوائس سیٹنگ اور لگانے کا طریقہ آپ سیکھیں گے کم اور زیادہ بجلی کے جھٹکوں سے چھٹکارا پائیں ڈیوائس کے اندر موجود پارٹس کی تفصیل بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور میرے جو آپ یہ ڈیوائس دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں والٹیج اینڈ پروٹیکشن ڈیوائس تو اس ڈیوائس کے اندر جو پرزا جا آتا ہے اس کی بھی تفصیل آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسی ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ والٹیج پروٹیکشن ڈیوائس کیا ہوتی ہے اور بجلی کے جھٹکوں سے آپ اپنے گھر کی جو ہوم اپلائنسز ہیں ان کو کیسے محفوظ رکھ سکیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس گھر میں ریفریجیٹر ہے ائر کنڈیشنر ہے جوسر ہے گرائنڈر ہے یا واشنگ مشین ہے یا کوئی ایلی ڈی ٹی وی استعمال کرتے ہیں یا بجلی کے پنکے ہیں یا لائٹس ہیں اسیمبلی لائٹس آتی ہیں آج کل تو ان تمام بجلی سے چلنے والے جو برکی حالات ہیں جو اے سی کرنٹ پر چلتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ کے اوپر ان کو آپ بجلی کے جھٹکوں سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں بجلی کے جھٹکوں سے کیا مراد ہے بجلی کے جھٹکے سے مراد یہ ہے کہ لو والٹیج آتے ہیں کبھی اور کبھی ہائی والٹیج آتے ہیں ٹھیک ہے اگر لو والٹیج آئیں گے تب بھی آپ کے بجلی سے چلنے والے جتنے بھی آلات ہیں جتنے بھی ہوم اپلائنسز ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں سار سکتی ہیں اگر بجلی کے ہائی والٹیج آتے ہیں تب بھی وہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں اچھا اس کے لئے ایک ڈوائس میں نے لگائی ہے یہ ڈوائس ہے جی والٹیج پروٹیکشن ڈوائس اور مختلف کمپنیاں جن کا تعلق چائنہ اور دیگر ممالک سے ہے وہ یہ والٹیج پروٹیکشن ڈوائس بناتی ہیں والٹیج پروٹیکشن ڈوائس سنگل فیز اور تھری فیز میں بھی آتی ہے میرے پاس سنگل فیز بجلی کے میٹر کا کنیکشن ہے اس لئے میں سنگل فیز والٹیج پروٹیکشن ڈوائس استعمال کر رہا ہوں اور یہ تریسٹ امپیئر کی ہے اس والٹیج پروٹیکشن ڈوائس کو لگا کر آپ کم اور زیادہ والٹیج اور امپیئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کام کو کرنے کے لئے اس کے اندر رلے ہوتی ہے جس کا ٹائمر بھی آپ ان بٹنز کی مدد سے سیٹ کر سکتے ہیں والٹیج پروٹیکشن ڈوائس خریدنے کے لئے میں لاہور شہر میں واقع بلال گنج مارکیٹ میں آیا ہوں اور یہ ڈوائس مجھے اٹھارہ سو روپے کی قیمت میں مل رہی ہے اسی امپیئر تک کی گنجائش ہے مگر اس میں آپ ایک سے لے کر تھرے سٹ امپیئر تک کے کرنٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں ایک مثال بھی دیکھ لیں مثال کے طور پر گر آپ چاہتے ہیں کہ یہ والٹیج پروٹیکشن ڈوائس بیس امپیئر سے زیادہ کے کرنٹ کو گزرنے نہ دے پاس نہ ہونے دے تو آپ اس کی سٹ انگ جو ہے وہ 20 امپیئر پر رکھ سکتے ہیں ایک سے لے کر 30 امپیئر تک کہیں پہ بھی آپ اس کو سٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے ac یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی اور اس میں ہائی والٹیج کی جو لیمٹ ہے وہ 220 سے 300 والٹ تک کی سٹ انگ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح ac لو والٹیج لیمٹ ہے 210 سے 110 والٹ تک کی سٹ انگ آپ کر سکتے ہیں مختلف کمپنیز کی ڈوائیس میں نے دیکھی ہیں کچھ میں یہ جو لو والٹیج کی جو سیٹنگ ہے وہ 110 تک نہیں ہوتی بلکہ 150 تک ہوتی ہے جہاں پر وی لکھا ہے تو وی سے مراد والٹیج ہے اور آئی سے مراد کرنٹ ہے جس کو امپیر بھی بولتے ہیں امپیر یا والٹیج میں فالٹ آنے کی صورت میں اسی والٹیج پروٹیکشن ڈوائیس کو دوبارہ آن کرنے کے لیے سیکنڈز میں آپ ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس ڈوائیس کا ڈبا یا پیکنگ کہہ لیں وہ میں آپ کو دکھانے لگوں ٹھیک ہے تو یہ شکل ہے جی انڈیسٹیبل والٹیج امپیر پروٹیکشن ڈوائیس ہے اور یہ نہ صرف والٹیج کو کنٹرول کرے گی بلکہ امپیر کو بھی کنٹرول کرے گی یہ جناب ریفریجریٹر ہے اور ڈالنس نامی کمپنی کا یہ ریفریجریٹر ہے کروم پلس موڈل ہے کافی بڑے سائز کا سولہ کیوبک میں یہ ریفریجریٹر ہے اس کا جو کمپریسر تھا وہ جھال گیا تھا سڑ گیا تھا یعنی خراب ہو گیا تھا اس کو گرنٹی میں پھر کلیم کر کے ٹھیک کروایا اچھا جناب یہ میرے اصل میں رشدار ہیں تو انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا تھا تو یہ ڈوائیس میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ لگا لیں والٹیج اینڈ کرنٹ پروٹیکشن ڈیوائیس اس ڈسٹریبیوشن باکس کے اندر جگہ چونکہ نہیں ہے تو یہ سائیڈ پہ کلٹے ہاتھ بائیں ہاتھ لیفٹ اینڈ کہہ لیں یہاں پر والٹیج پروٹیکشن ڈیوائیس کو لگایا جائے گا ٹھیک ہے اور اوپر لکھا آرہا ہے اس کا ان ہے اور نیچے آرہا ہے آؤ ان سے ان کے تارے آئیں گی اچھا اس میں ان جو تارے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون کون سی ہیں رائٹ اینڈ پر یعنی سیدھے ہاتھ آپ کو ال لکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے لائن یعنی فیس کی تار اور بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ اینڈ لکھا رہا ہے ان اس کا مطلب ہے نیوٹرل کی تار تو یہاں پر لگیں گی اور اسی طرح اس کے نیچے بھی اسی طرح ہی ہے لائن ہے اور نیوٹرل ہے لائن سے مراد ہوتی ہے گرم تار نیوٹرل سے مراد ہوتی ہے تھنڈی تار تو لائن میں یعنی فیس وائر آئے گی اس جگہ پر اس کو لگا دیں گے ڈی بی باکس میں جگہ نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ یہ ایک انسٹرکشن مینویل بھی ملا ہے یہ ڈائیگرام میں آپ کو دکھا آئیتا ہوں جی وائرنگ کی والٹیج اینڈ کرنٹ پروٹیکشن ڈیوائز کو آپ نے لگانا ہے یعنی کہ جو میٹر سے جو تارے آرہے ہیں وہ آپ نے انپوٹ دے رہی ہے یہاں سے آؤٹپوٹ اور آگے بریکر بریکر کون سا ان کے پاس لگا گا ہے ان کے پاس یہ بریکر لگا گا ہے ٹیرہ ساکی آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ سیٹنگز ٹھیک ہے کہ سیٹ کا بٹن ڈیوائز کے اوپر کہا پڑا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیوائز کے اوپر یہ سیٹ کا بٹن ہے جیسی ڈسپلی آئے گا آپ نے سیٹ کا بٹن ڈبا دیا ہے سیٹ کا بٹن جب آپ دبائیں گے تو یہاں پر کچھ کوڈ لکھے آئیں گے وہ کوڈ کون سے ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ان کوڈ کی اندر آپ نے اس کی جو ویلیو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے یہ اوپر اور نیچے کے یہ تیر کا نشان بنا گا ایرو کہہ لیں آپ ڈاؤن ایرو ان کی مدد سے آپ نے جو سیٹنگ ہے وہ کرنی ہے واپس آجیں جی مینول کی طرف آپ نے سیٹ کے بٹن کو دبایا آپ کے سب سے پہلے سامنے لکھا ہے گا ای ون یہاں پر آپ نے پاور اون ڈیلے ٹائم سیکنڈز میں تو آپ نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ جتنی آپ کرنا چاہیں وہ آپ اپ ڈاؤن ایرو سے یہ جو اپ ڈاؤن ایرو بنے ہوئے ان سے آپ نے کر کے اس کے بعد آپ نے سیٹ کا بٹن دوبارہ دبا دیا ہے تو وہ سیٹ ہو جائے گی یعنی کہ جہاں پر آپ رکھنا چاہتے ہیں پاور اون ڈیلے ٹائم کو اتنے سیکنڈز آپ اس کو حدود کی یود کو یعنی کہ آپ پہلے بتائیں گے کہ کتنے ہمیں سیکنڈز رکھنے اس کے بعد آپ سیٹ کا بٹن دبائیں گے اس کے بعد جناب آپ کی دوسری سیٹنگ آتی ہے اے ٹو کی یہ اوور والٹیج پروٹیکشن ہے تو دو سو تیس سے لے کر تین سو تک کی اس میں آپشن ہے یعنی کہ دو سو تیس سے لے کر تین سو والٹس تک کے درمیان میں آپ نے کوئی بھی ویلیو سیلیکٹ کرنی ہے مثال کے طور پر میں جو ہے وہ دو سو پچاس رکھوں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دو سو پچاس سے زیادہ اگر والٹس آئیں تو یہ والٹس پروٹیکشن ڈوائز جو ہے یہ بجلی کی سپلائی آگے دینا بند کر دے گی بجلی تو آ رہی ہوگی لیکن جو والٹس ان کرنٹ پروٹیکشن ڈوائز ہے یہ آگے بجلی کی سپلائی نہیں دے گی اس کو روک دے گی تاکہ نقصان نہ ہو جائے اس کے بعد سیٹ کا بٹن دبانا ہے آپ نے جو بھی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد اے تھری ہے اوور وولٹس رکاوری ویلیو ٹھیک ہے وہ آپ نے سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد اے فور میں اوور وولٹس رکاوری ٹائم ڈلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر فالٹ آتا ہے یعنی کہ اگر دو سو پچاس سے زیادہ والٹس آئیت ہے تو کتنی دیر بعد یہ ڈوائز دوبارہ ریکاور و فالٹ آنے کی صورت میں اسی طرح اوور وولٹس پروٹیکشن ایکشن ٹائم تو یہ جو سیکنڈز میں آیا ہے تو یہ زیرو پوائنٹ ون ہی آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ جیسی اوور وولٹس پروٹیکشن ہو تو کب تک اس کو پرداش کرے تو میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر اس کو بند کر دے تو اے فائیف کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے زیرو پوائنٹ ون رکھنی ہے سیٹ کا بڑند بانا ہے اس کے بعد اے سکس ہے انڈر وولٹس پروٹیکشن ویلیو انڈر وولٹس کی یہاں پر رینج ہے ایک سو چالیس سے دو سو دس تو میں رکھوں گا تقریباً ایک سو نوے ایک سو نوے سے جیسی وولٹس کام ہو تو یہ ڈیوائز جو ہے وولٹس کی سپلائی دینا بند کر دے سیٹ کا بڈن دبائیں گے آگے اے سیون ہے انڈر وولٹس ریکاوری ویلیو کہ کہاں تک پر جائے تو پھر وہ ریکاور کرے یہ بھی میں نے ایک سو نوے ہی رکھنی ہے اس کے بعد آجائیں جی اے ایٹ ہے انڈر وولٹس ریکاوری ڈیلیو ٹائم یہ میں رکھوں گا تیس سیکنڈ اچھا یہ پہلے نہیں بتایا تھا یہ بھی میں بھی آپ کو بتاہتا ہوں یہاں پر بھی جو اوور وولٹس ریکاوری ڈیلیو یہ بھی میں نے تیس سیکنڈ رکھنا ہے اے فور اور یہ جو اے ایٹ ہے یہ بھی میں نے تیس سیکنڈ رکھنا ہے اس کے بعد اے رائن آجائیں انڈر وولٹیج پروٹیکشن ایکشن ٹائم یہ 0.1 ہی رکھنی ہے آپ نے اے ٹین ہے جی اوور کرنٹ پروٹیکشن ویلیو اے تو یہ امپیر میں ہے یہ ڈوائز جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 63 امپیر کی ہے ٹھیک ہے 63 امپیر کی ڈوائز ہے آپ نے 36 امپیر تو آ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو پروٹیکشن لگانی ہے کہ کہاں تک کرنٹ جو ہے وہ اس ڈوائز میں سے گزر سکے فلو ہو سکے جا سکے پاس ہو سکے میں اس میں 40 امپیر ہی سیلیکٹ کروں گا 40 سے زیادہ نہیں جانا اوور کرنٹ ریکووری ڈیلیو ٹائم چیک ہے تو یہ 30 سیکنڈ بنے رکھ دینا یہاں پر اوور کرنٹ پروٹیکشن ایکشن ٹائم اے ٹوائلو کی بات کر رہا ہوں یہ آپ نے 0.1 ہی رکھنا ہے اس کے بعد اے تھرٹین دبائیں گے والٹیج کلیبریشن ہے سیٹ کر لینے آپ نے اس کے بعد آپ نے اے فورٹین ہے کونٹینیوز اوور کرنٹ فالٹس ٹائم کہ کتنے دفعہ بار بار فالٹ آئے تو اس کو یہ ڈوائز برداشت کرے گی وہ آپ نے ایک دفعہ ہی رکھنا ہے اور یہ سیٹ کا بٹن جب دبائیں گے تو یہ اس کو سیٹ کر دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں آف کا بٹن ہے یہ جو بٹن ہے یہ آن آف کا بٹن ہے یہ سیٹ کا بٹن ہے یہ اپ ڈاؤن ایرو کا یا تیر کی جو نشان بنے ان کے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو ساری سیٹنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اچھا اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے کوئی سیٹنگ کر لی ہوئی ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے بدلنا ہے جو بھی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے آپ سیٹ کے بٹن کو دبائیں گے اور یہاں پر جو ویلیو ڈسپلی ہوگی اب ڈاؤن ایرو کی مدد سے آپ اس کو تبدیل کر لیں گے وولٹیج اینڈ کرنٹ پروٹیکشن ڈیوائس کے اندر کے پرزا جات کے اوپر میں آپ کو ان کے نام بھی بتاؤں گا اور ان کا کام بھی بتاؤں گا جب آپ اس ڈیوائس کو کھولتے ہیں پیچوں کی مدد سے اس کی بیک سائٹ پر نیچے یہ پیش لگے ہوتے ہیں ایک پیچ یہ ہے اور ایک پیچ یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے بیک سائٹ پر ہوتے ہیں وہ آپ دو پیچ کھول لیں گے بیک کور اتر جائے گا اور یہ فرنٹ کور بھی اتر جائے گا اس کے بعد یہ ہمارے بعد ڈسپلی ہے چھوٹا سا سرکٹ بنا گیا اور اس کے اوپر ہمارے پاس بٹن ہے سیٹنگ کرنے کے لئے یہ کیبلز ہے آگے کنیکٹر آ گیا کنیکٹر جو ہے وہ آپ کا یہ جو لال رنگ کا پی سی بورڈ دیکھ رہے ہیں یا سرکٹ بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس میں کچھ مختلف کپیسٹرز ہیں جو کہ وقتی طور پر بجلی کو اپنے اندر محفوظ بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کپر کی یعنی تامبے کی کی کیبلز ہیں ان کے پر پکاتا ہے انسولیشن چڑھی ہوئی ہے اور ان کے دونوں کناروں پر دونوں انڈز کے اوپر یعنی دونوں صرف کے اوپر پیچ اور کنیکٹرز لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے آپ جوڑ سکتے ہیں انپوٹ اور آؤٹپوٹ کی تاروں کو اس کے بعد یہ کالے رنگ کا جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ رلے ہے اس کے اندر مکنہ تیس ہوتا ہے جو کہ کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کا کام کرتا ہے یعنی کہ جب آپ والٹیج اور امپیر کی سیٹنگ جو بھی آپ کریں گے اس سیٹنگ سے کم یا زیادہ بجلی ہوگی اس صورت میں یہ جو رلے ہے جس کو ٹائمر رلے بھی بولتے ہیں یہ بجلی کی سپلائی کو بند کرے گی اور جب سیٹنگ جو آپ نے کی ہے جتنے والٹیج آپ کو چاہیے اتنے والٹیج جب آئیں گے تو دوبارہ سپلائی کو بحال بھی کسی نہیں کرنا ہے اس کے بعد اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پیلے رنگ کی یہ سیٹی بولتے ہیں اس کو سیٹی سے مراد ہوتا ہے کرنٹ ٹرانس فارمر جو بھی امپیر کی سیٹنگ کی ہوگی وہ یہ سیٹی یعنی کرنٹ ٹرانس فارمر جانچ پر تال کرنے کے بعد چیک کرنے کے بعد آگے پاور کو سپلائی کرے گا اگر مثال کے طور پر زیادہ امپیر آ جاتے ہیں تو اس کرنٹ کو یا امپیر کہہ لیں یا کرنٹ کہہ لیں تو اس کو اسی ٹرانس فارمر نے بند کرنا ہے تو میں نے تفصیل سے آپ کو جاتے ہیں ان کے نام بھی بتا دیئے اور ان کا کام بھی بتا دیا بجلی کے ڈسٹریبیوشن باکس کے اندر جگہ موجود نہیں تھی لہٰذا اس کے قریب ہی بریکر پٹی کو لگا کر والٹیج اینڈ کرنٹ پروٹیکشن ڈیوائس کو لگا دیا جائے گا پلاسٹک کی بریکر پٹی کو لگانے کے لیے پہلے نشانات لگائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ڈرل مشین کی مدد سے دیوار میں سراخ کیا جائے گا سب past باع ڈیوویا سrr آمن سیاquن ساب موسیقی انپوٹ پر دو تاریں آگئی اور پوٹ پر دو تار آگئی کالی تار نہیں تھی بارہ اس کو پھر ٹیسٹر سے دیکھ لیں گے اس کو لگائیں ڈوائیس کو یہ اس کے پیچھے یہ لاک ہے اس کے پر رکھ کے نیچے سے لاک کو دبا دینا اوپر کر دینا بٹھا دیا ہاں جی اب یہ یہ اوپر کر دیا یہ ہم نے اس کو پین اوپر ہے نا اوپر سے اوپر ہے نا اوپر سے اوپر ہے نا نیچے سے آوٹ ہے اب یہ جو آوٹ کی تار ہے نا اس آوٹ کی تار کو آپ نے اس بریکر میں دینا ہے اور جو واپڈا سے تار آ رہی ہے نا بار سے لسکو کی وہ یہ انپوٹ پر پہلے آئی گی ٹھیک ہے اس کا دبی ذرا کور لگا دیں یہ جناب آئی ہے واپڈا کی لسکو کی انپوٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے آوٹ پوٹ نکال کر آپ لے گئے ایک منٹ یہاں سے آوٹ پوٹ نکال ہی ہے اور یہ جو دو تارے ہیں یہ دو تارے اس بریکر کے اندر آ رہی ہیں اور یہ نیچے گھر کی تاریں نکال دیں جو گھر کے اندر جا رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے لسکو سے میٹر سے تاریں گئیں والٹیج اور کرنٹ پروٹیکشن ڈیوائس میں اور وہاں سے آوٹ پوٹ لی وہ آوٹ پوٹ گئی بریکر میں اور بریکر سے نیچے ہوتی بھی اگر فرض کہنے یہ ڈیوائس خراب بھی ہو جاتی ہے تو یہاں سے بھی ہم اس کو آف کر سکتے ہیں دھر کو ٹھیک ہے مینٹرنس وراغل کرنے پڑتی ہے اچھے لگائیں جی اس کا ڈکن اب جناب ہم یہ ڈی بی باکس کا کور لگا رہے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کی پیچ لگانا شروع کر رہے ہیں اچھے یہ جناب اس کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ سیٹ کا بٹن دبائیں گے ہم یہ ای وان آیا اچھا یہ ہے دس پاور ٹائم ڈلے دس سیکنڈ ٹھیک ہے اچھا آپ نے جانا ہے یہ آپ کی دو سو پچاس کی ای و ای ٹو کی ٹھیک ہے ای ٹو اوور مولٹیج کی جو ہے دو سو پچاس سے اوپر جائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جناب ڈوائس لگ گئی ہے امید ہے آپ لوگو ویڈیو پسند ہے یا ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کا بڑم دبائے کریں شکریہ میری یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب تیکنگل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتالیں دیں کہ آپ کو کیوں میرا یوٹیوب تیکنگل چینل سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا اگر آپ بجلی پانی سوئنگ گیس موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ چیزیں خراب بھی ہو جائے مثلا اگر آپ نے ائر کنڈیشنر کی صفائی کروانی ہے یا ایل ایڈی ٹی وی دیوار پر لگوانا ہے یا آپ کے گھر میں پانی کا نلکہ خراب ہو گیا تو اس کو تبدیل یا مرمت کروانے کے لیے آپ کو باہر سے کاریگر یا مستری کو بلوانا پڑے گا جو پیسے لے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے پیسے لے اور کوئی زیادہ لیکن مفت کام کسی نے نہیں کرنا البتہ اگر آپ علم حاصل کر لیں خود سیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کو خود کریں تو آپ یقین مانیے کہ آپ کو دلی تسلی ہوگی اور آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ طریقہ تار ہوتے ہیں کچھ اصول ہیں اور کچھ قوانین ہیں تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنے زندگی میں پڑھنے والے روز مرہ کے مسائل کا حل اس طرح آپ کے پیسے بھی بچے رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل کو سرور سبسکرائب کی شکریہ